موزیز ناظرین مسیح خداون میں آپ کی سلامتی ہو ڈیسائپلشپ ٹریننگ کورس کا چوتھا سوال خدا کیا ہے اور اس کا جواب ہے خدا روح ہے جس کی ذات، حکمت، قدرت، پاکیزگی، عدل، بھلائی اور سچائی، لا زوال، عبدی اور لا تبدیل ہیں اور کلام مقدس سے اس کا ثبوت اور اس میں سے پہلا حوالہ یوہنہ کی انجیل، اس کا چوتھا باب اور اس کی چوبیسویں آئیت اور اس میں یوں لکھا ہے خدا روح ہے اور ضرور ہے کہ اس کے پرستار روح اور سچائی سے پرستیش کریں اور اسی کے ساتھ دوسرا حوالہ ثبوت کے طور پر ایوب نبی کا صحیفہ، اس کا یاروہ باب اور اس کی ساتویں آئیت اور اس میں یوں لکھا ہے کیا تو تلاش سے خدا کو پا سکتا ہے کیا تو قادر مطلق کا بھید کمال کے ساتھ دریافت کر سکتا ہے اور تیسا ثبوت جو ہم خدا ان کے کلام مقدس میں سے دیکھتے ہیں زبور نوے اور اس کی دوسری آئیت اور اس میں یوں لکھا ہے اسے پیشتر کے پہاڑ پیدا ہوئے یا زمین اور دنیا کو تو نے بنایا عزل سے ابتک تو ہی خدا ہے اور خدا ان کے کلام مقدس میں سے ہم اور ثبوت کے طور پر دیکھیں گے یاکوب کا خط اس کا پہلا باب اور اس کی سترہ آئیت اور اس میں یوں لکھا ہے ہر ایک اچھی بخشش اور کامل انام اوپر سے ہے اور نوروں کے باب کی طرف سے ملتا ہے جس میں نہ کوئی تبدیلی ہو سکتی ہے اور نہ گردش کے سبب سے اس پر سایہ پڑتا ہے اور اسی کے ساتھ ثبوت کے طور پر ہم ایک اور حوالہ دیکھتے ہیں ملاکی کی کتاب اس کا تیسرا باب اور اس کی چھٹی آئیت اور اس میں یوں لکھا ہے کیونکہ میں خداوند لا تبدیل ہوں اس لیے اے بنی یاکوب تم نیست نہیں ہوئے اور پھر ہم دیکھتے ہیں زبور ایک سو دو اس کی پچیس چھبیس اور ستائیس آئیت اور یوں لکھا ہے تو نے قدیم سے زمین کی بنیاد ڈالی آسمان تیرے ہاتھ کی سنت ہے وہ نیست ہو جائیں گے پر تو باقی رہے گا بلکہ وہ سب پوشاک کی معنی پرانے ہو جائیں گے تو ان کو لباس کی معنی بدلے گا اور وہ بدل جائیں گے پھر ہم دیکھتے ہیں خروج تین باب اور اس کی چودہ آئیت اور اس میں لکھا ہے خدا نے موسیٰ سے کہا میں جو ہوں سو میں ہوں سو تُو بنے اسرائیل سے یوں کہنا کہ میں جو ہوں نے تجھے تمہارے پاس بھیجا ہے اور زبور ایک سو سنتالیس اور اس کی پانچوی آئیت اور اس میں یوں لکھا ہے ہمارا خدا بزرگ اور قدرت میں عظیم اور اس کے فہم کی انتہا نہیں اور پھر ہم دیکھتے ہیں ثبوت کے طور پر مکاشفہ کی کتاب اس کا پندرہ باب اور اس کی چوتھی آئیت اور اس میں یوں لکھا ہے آئے خداوند کون تجھ سے نہ ڈرے گا اور کون تیرے نام کی تمجید نہ کرے گا کیونکہ تُو ہی قدوس ہے اور سب قومیں آ کر تیرے سامنے سجدہ کریں گی کیونکہ تیرے انصاف کے کام ظاہر ہو گئے ہیں اور آخری حوالہ ثبوت کے طور پر جو ہم خداوند کے کلام مقدس میں سے دیکھتے ہیں اور خداوند اس کے آگے سے یہ کہتا ہوا گزرا خداوند خداوند خدائے رحیم اور مہربان کہر کرنے میں دھیما اور شفقت اور وفا میں غنی ہزاروں پر فضل کرنے والا گناہ اور تکسیر اور خطا کا بخشنے والا لیکن وہ مجرم کو ہرگز بری نہ کرے گا بلکہ باپ دادا کی گناہ کی سزا ان کے بیٹوں اور پوتوں کو تیسری اور چوتھی پشت تک دیتا ہے آمین خداوند میں آپ کی سلامتی ہو موسیقی موسیقی